شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اپنے آبا و اجداد کی نظر کرم سے سرکار سید شاہ شمس طبرے سبزواری کی نظر کرم سے سید کلندر شہباز کی نظر کرم سے سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے سید حسن قبر الدین شمسی کی نظر کرم سے سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے سید فتیلی شاہ شمسی کی نظر کرم سے لی بی امام بیغم صاحبہ کی نظر کرم سے حضر غلام علی شمسی کی نظر کرم سے بی بی پاچہ دادی شمسی کی نظر کرم سے یہ ایام دعاوں کے ایام ہیں محمد و آل محمد کے صدقی سالوں میں کچھ ایسے ہفتے ہوتے ہیں جس میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں تو ان ایام میں بضائف کرنا ان ایام میں لوگوں کو معاف کر دینا لوگوں سے محبت سے بات کرنا تمام برج والوں کے لئے بہت مبارک ہوگا ان ایام میں گسا کرنا تمام برج والوں کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرے گا اگر ان ایام انسان مرچ مسالے چرپٹی جی سے کم کھاتا ہے رگرولی واک پہ جاتا ہے تو وہ بھی تمام برج والوں کے لئے مبارک ہوگا ان ایام کا جو خاص حد کا ہوگا وہ حسب توفیق سفید چیز کا ہوگا اسے آتا حسب توفیق لے کی کسی مستحق کو دے دے تو انشاءاللہ تمام نحض چیزوں سے آپ پورا ہفتہ اللہ کی پنہا میں ہوں گی رزق میں فراوانی ہوگی کاموں میں آسانی ہوگی اور جہاں جہاں قدم بڑھائیں گے فتح حکامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی ان ایام کا جو خاص اسم آدم ہے وہ ہے یا فتح ہو یا کریم یا معزو یا ودود اگر ستائیس مطبعہ انسان صبح اٹھ کے پڑھ کے دن کا آغاز کرے گا تو فتح حکامیابی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی اور جہاں جہاں وہ قدم بڑھائے گا منظر ان کے قدم و تلے ہوگی ان ایام اگر انسان کوئی تکلیف دیتا ہے کوئی تلخ خلامی کرتا ہے کوئی تنقید کرتا ہے کوئی بحث کرتا ہے ان سے دوری اختیار کریں کیونکہ یہ ایام محبتوں کے ایام ہیں یہ ایام دعاوں کے ایام ہیں یہ ایام صبر کے ایام ہیں صبر محبت اتمنان سے کامیابیہ جڑی ہوئی ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گی گسے چڑچڑے پن اور اختلافات سے پریشانی آپ کے سامنے آئیں گی برج ایریز والے یہ ایام آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے آئے ہیں معاشی حوالے سے مالی حوالے سے علمی حوالے سے آپ کی شخصیت میں بڑی تبدیلی آئے گی لیکن چند ایسی بحث منظر ایام پہ آ جائے گی یعنی کچھ ایسے دوست آپ سے بحث کریں گے کچھ ایسے رشتدار آپ سے بحث کریں گے جن سے آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا اور اگر آپ کا موڈ خراب ہوگا رویہ خراب ہوگا الفاظ تعلق ہوں گے تو پریشانی آپ کے زندگی میں آ سکتی ہیں مرچ مسالے چٹ پٹی چیزیں ہیں سکتے کم سے کم کھائیں آدھا گھنڈا روز واک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے انویسمنٹ کرنے کے لئے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت اہم ثابت ہوگا مالی حوالے سے اسباب کھل کھل کے سامنے آئیں گے بس شرط اپنی خوبیوں کو خواہشوں کو فیچر پلاننگ کو اور کسی کے سامنے آشنا نہ کریں ان کا بھی نیا امکدت کا صفیح چیز کا اور اس میں آدم باپتہ اسکرین پر آگ دے سکتے ہیں نئے سال کا نیا کیلنڈر جس میں پورے سال کا ہورس کو موجود ہے کس دن کس برج پہ کونسا احساس حاوی ہوگا جس میں آکے وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے وہ معلومات اس دو ہزار چوبیس کے نئے کیلنڈر میں موجود ہیں جو علم جفر کی روشنی میں علم نجوم کی روشنی میں بہت ہی تحقیق و محنت کے ساتھ بنایا گیا ہے کب غصہ حاوی ہوگا کونسا دن اس کے لئے مبارک ہے کونسا مبارک نہیں وہ سب ایک کیلنڈر میں محفوظ کیا ہے دو ہزار چوبیس کا یہ کیلنڈر جس میں اسلامی تاریخوں کے ساتھ ساتھ ماسومین کی ولادت و شہدت بھی محفوظ ہیں کب سورج گرھن ہے کب چاند گرھن ہے کس مہینے کا کونسا اسم آدم ہے وہ تمام معلومات اس کیلنڈر میں محفوظ ہیں وہ ساتھ ساتھ تعوید شمس اور تعوید مولا رضا اس کی پہلے پیچ پہ محفوظ کیا گیا ہے کیونکہ جو انسان تعوید شمس یا تعوید مولا رضا اپنے گھر میں لگاتا ہے اور روز صبح ان تعویدات کو دیکھ کے آیت القرصی اور ناد علی پڑھتا ہے تو اس کا گھر اللہ کے کرم سے تمام نظر حسد سے محفوظ رہتا ہے اور پھر وہ جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے فتح حکامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے آج کل اور پرسو اگر آپ محربان اسٹرون سے یہ دو ہزار چوبیس کا کیلنڈر لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو تعوید مولا علی علیہ السلام فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ تعویدات محدود مقدار میں ہیں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ محربانی.com پہ آئیں اور دو ہزار چوبیس کا یہ نیا کیلنڈر حاصل کریں آپ یہ کیلنڈر ہماری اپلیکیشن محربان علی جو گوگل پر سٹور اور آئی فون ایس پر موجود ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برج تورس والے تورس والوں کی زندگی میں معاشی حوالے سے پریشانیاں آ سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے عزدواجی حوالے سے یا محبت کے حوالے سے رنجشی آئے یاد رہے آپ کا صبر تمام مسائل کو اختتام کی طرح لے کے جائے گا سفر کرنا ہے سبتے آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا کوشش کر کے سبتے دال کھاتے ہیں زمین پر کچھ دے بیٹھنا یا بڑی بڑی سانسے لینا زمین پر بیٹھ کے آپ کے لئے بڑا ہی اتمنان بخش ہوگا انشاءاللہ اگر کئی انیام کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں کسی دوست کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے قدم بڑھائیں کیونکہ کسی نقصان کی طرف آپ کا ذائچہ دکھ رہا ہے ہو سکتا ہے کسی دوست سے ملکے پارٹریشپ کریں ہو سکتا ہے اس دوست کے ساتھ کو ایسا کام کریں جس سے آپ کی تکلیفیں بڑھ سکتی ہیں ان کا بھی نیام کا صدقہ صفیح چیز کا اور اس میں عربہ پتھر سکرن پہ جائے سکتے ہیں برج جیمنہ والے یہ ہم آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی بہتری اور کامیابی کلانے آئے ہیں اللہ کے کرم سے معاشی حوالے سے بہتری تو آئے گی لیکن آپ پہ تنقید ہو سکتی ہے یاد رہے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ورک پہ جائیں اور جتنا ہو سکتے فیل و غزہ کے حوالے سے اپنی صحت کا خیال لگیں اگر روز صبح اٹھ کے پانی پیتے ہیں اور پانی پیس میں آدم ستائیس بر آدم کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا کسی بڑے کسی بزرک رشتے سے آپ کا جگڑہ ہو سکتا ہے پہنس ہو سکتی ہے تب ہی کوئی بھی تنقید کرتا ہے تو آپ صبر کے ساتھ چلیں آپ کا صبر ہی آپ کی کامیابی ہے اور آپ کی منزل آپ کے احتمنان و صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر ان ایام میں ڈاک رکم پہنتے ہیں لائٹ کل زیادہ پہنتے ہیں اور روز صبح اٹھ کے نیم کرم دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ثابت ہوگا ان ایام میں ہو سکتا ہے کمر درد کا مسئلہ ہڈیوں میں درد کا مسئلہ سردرد کا مسئلہ منظر ایام پہ ہے تب ہی جتنا ہو سکیں سونے سے پہلے کچھ دیر ایکسرسائز کریں یا صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریں یا شام کے کسی ایسے وقت میں ایکسرسائز کو مقدم کریں اگر آپ ریجلولی واک پہ جائیں گے ایکسرسائز کریں گے تو وہ امراض جو آپ کی زندگی میں آپ کے ذائچے بھی دکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ کابو میں آئے جائیں گے اللہ کی کرم سے ایام میں اگر گوشت کم کھاتے ہیں سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے ان کا بھی نہیں ایام قصد کا صفیح چیز کا ایسے میں مبارک پتھر سکرین پہ دے سکتے ہیں برج کینسر والے کینسر والوں کے لئے ہو سکتا ہے کوئی دوست دھوکہ دے کوئی ایسا دو دھوکہ دے گا کوئی ایسا اپنا دھوکہ دے گا جس سے آپ کے دل کو تکلیف ملے گی تب ہی جتنی راست کم شیئر کریں گے اتنا کامیابی کے رستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے کوئی اگر تلق خنامی کرتا ہے بحث کرتا ہے یا اپنا اصل روح دکھاتا ہے تو آپ کا صبر ہی آپ کی کامیابی بنے گا ان ایام دکھ درد کے ساتھ معاشی حوالے سے بہتری بھی آئے گی علمی حوالے سے بہتری بھی آئے گی تب ہی یہ سوچ لیں کہ آپ کی خوشی صرف دل سے دیکھیں گے تو آپ کو تنہائی ملے گی اگر آپ اپنی خوشی کو دماغ سے دیکھیں گے تو فائد آپ کے ساتھ ہوگا اگر خود سے دوستی کریں گے تو دنیا آپ کی پیچھے بھاگے گی اگر خوشی کو لوگوں اور چیزوں میں ڈھنڈیں گے تو پھر آپ بھاگتے رہیں گے اور منزل کہیں نہیں ملے گی اگر آدھا گھنٹہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جب پانی ہے یا کھلا آسمان ہے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا بات کرنے سے پہلے سبتے کا تو لوگوں کے اصل روح وقت سے پہلے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور اس میں باپت ہے سکرین پر دے سکتے ہیں یہ ہم آپ کے زندگی کے ترقی کی ایام ہیں معاشی حوالے سے مالی حوالے سے علمی حوالے سے بہتری منظر آم پر آئے گی کوشش کر کے سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد کچھ تیر خدا سے ہم کلام ہوں اور اپنے سارے مسائل اللہ کی سپرد کریں اللہ سے بار بار دعا کریں کیونکہ آپ کی کوئی دعا قبول ہوگی آپ کی کوئی منزل قریب ہوگی آپ کو کوئی اپنا آپ کا ساتھ دے گا کسی دوست کسی دعا کسی کرم کے طور سے بہت بڑی کامیہ بھی آپ کو ملنی ہے اس میں ایک پریشانی ہے ایک دیوار ہے وہ ہے آپ کا گصہ گصے بھی قابو کریں گے منزل ساتھ ہوگی گصے کو حاضی کریں گے تو پریشانیہ ساتھ ہوں گی اس چیز میں اگر فاصلہ پیدا کریں گے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں پائے گا آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں خنر بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے کامیہ بھی بھی ہے لیکن چند جذباتی فیصلے آپ کو ہمیشہ تظلیل دے سکتے ہیں ان کا بھی نیام کا قدقہ سفید چیز کا اس میں ہم پتھر سکرین پر دے سکتے ہیں برج ورگو والی اللہ کے کرم سے آپ کیلئے نئے کاروبار نئی اسباب نئے دوست منظریں آپ پہ آئیں گے لیکن جتنا ہوتا کہ پرانی چیزوں کو سنبھالیں گے تو ترقی اور کامیہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی آدھا گھنٹا اگر ووک پہ جاتے تو اسب سے بہت ضروری ہے کیونکہ خوشیاں آپ کے ساتھ ہوں گی لیکن خوشیوں کو نظر لگ سکتی ہے اس لئے روز صبح اور رات کو چاروں کو لے کے ایک مرتبہ آیت لکر سے ایک مرتبہ سور فلک کی آخری آئی ستائیس مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیتے ہیں تو ان سے تمام نحض چیزیں اللہ کے کرم سے آپ سے دور دور ہوں گی آدھا گھنٹا اگھنٹا ووک کرنا ضروری سمجھیں اور اپنی صحیحت کا خیال رکھنا اپنی غزہ کی حوالے سے احتیاط کر کے کھانا خصوصا رات کو سونے سے پہلے کچھ کھا کے نہ سونا آپ کے لئے بڑا مبارک ہوگا انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ بہت مبارک کے بہش اور مشاور بزرگوں سے کریں دوست دوست بھی نہیں ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ صفیح چیز کا بہت مبارک پتھر اسکرین پر آپ دے سکتے ہیں برج لبراہ والے یہ جو یہاں منظر عام پہ آئے ہیں یہ آپ کو علمی ہمارے سے رونک بکشیں گے اگر اپنی پڑھائی پہ کنسٹریٹ کرتے ہیں اپنے فیصلوں کو صحیح راہ دیتے ہیں تو کوئی ایسی منزل آپ کو ملنے والی جس پہ تعدیر لوگ فخر کریں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے آپ کے رشتے متاثر ہوں تب ہی جتنا ہوتا کہ اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور جو بھی بولتے ہیں سوچ سمجھ کی بولیں کیونکہ آپ کی الفاظ جو آپ بیان کریں گے اس کا درد اس کا زخم دیر تک رہے گا وہ اسی کا اثر پر آپ کے کاموں اور چیزوں پر آہو پھرے گا آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہیں یہ نئی عام لائٹ کرز زیادہ پہنتے ہیں ڈاک رکم پہنتے ہیں سبجیاں زیادہ کھاتے ہیں مرچ مثالی چٹ پٹی چیزیں کم کھاتے تو وہ بھی آپ کے لئے بہت ہی مبارک ہوگا ان کا بھی نئی عام کا صدقہ صفیح چیز کا واسمی ربا پتھر سکن پر دے سکتے ہیں برج اسکورٹین والے یہ جب آپ کے زندگی کے چرچڑے پن کے عام ہیں آپ چرچڑے پن میں گصے میں اپنوں سے دور ہو جائیں گے اپنوں سے دور ہو سکتے ہیں دو چیزیں سامنے رکھیں گصہ رشتوں پر نہیں دکھانا گصہ اپنوں پر نہیں کرنا اگر اس چیز کو قابو کرتے ہیں گصے کو تو انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اور کچھ شک بھی منظریام پہائیں گے کچھ تنقید بھی منظریام پہائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی حرکتیں ایسی ہوں گی جو آپ سے برداشت نہیں ہوگا جتنا ہوتا کہ اپنی کام پر کنسنٹریٹ کریں لوگوں کی عادتوں کو اگنور کریں لوگوں کی چیزوں کو اگنور کریں منزل آپ کے ساتھ ہوگی آپ کی کامیابی آپ کے ساتھ ہے بشرت آپ اس کو محسوس نہیں کرتے اگر آپ اپنی کامیابی کو محسوس کریں گے اپنے عادتوں کو قابو میں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں پائے گا معاشی عوالے سے علمی عوالے سے ترقی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن آپ کے زبان تمام چیزوں کے بیچ میں آ جاتی ہے اور یوں آپ کی کامیابی کی لوگ قدر بھی نہیں کرتے اور آپ کی شخصیت کے بھی اہمی سے نہ واقع ہیں اگر ہیں نیام سے روز صبح They take اس ہفتے کہ اس میں ابن پانی بھی دھم کر کے پی کے باہر نکلیں گے تو یہ بھی آپ کیσεی کامیابی کاملانی یا fake ہوتی بہت مبارک ہوگا ان کا بھی نیام پروس کیا اس میں نے ابن پا پانیات کو پیو سکلن بورجی سورجری تی appreci یہ جو جہاں منظر آن پر آئے ہیں یہ سـفتے صفائی کا خیال لکھیں کیونکہ اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے روز صبح اور کے مود ہوئیں گے رات کو سونے سے پہلے مود ہو کے باوضو ہو کے سوئیں گے تو کوئی الہام آپ کو ایسا ملے گا جس سے کرم کامیابی کے رسہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا ہو سکتا ہے کچھ دوستوں یا کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی تلخ قلامی ہو جائے جتنا سبر کے ساتھ رہیں گے اتنا کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی آدھا گھنٹا اگر گھنٹا گھنٹا گھر جاتے تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے انہیام اگر مرچ مسالے کم کھاتے تو وہ بھی آپ کی میزاج و طبیعت کے لئے بہت مبارک ہوگا انویسپرنٹ کرنے کے لئے کسی نئے کام کو شروع کرنے کے لئے کسی نئے کام کے قدم اٹھانے کے لئے یہ بہت ہی اہم ہے لیکن جتنا ہوتا کہ اپنی خوشیوں کامیابیوں کے راز جلدی آشنا نہ کریں جتنا اپنے راز چھپائیں گے اتنا دیر تک آپ سب پہ حاوی رہیں گے جتنا اپنے راز دکھائیں گے اتنا آپ مجبور ہو جائیں گے ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اس میں بہت پتھر سکرین پہ آجے سکتے ہیں بورچ کیاپریکون والی یہ ہم آپ کے زندگی کے کفایت کے ایام ہیں کفایت کو اختیار کریں گے ترقی آپ کے ساتھ ہوگی فضول خرچی کو خود پہ حاوی کریں گے تو پریشانی کے رستے آپ کی طرف آہو بھریں گے پانی سفتے آپ کو زیادہ پینا ہے چپ چپی تلیوی چیزیں خصوصاً باہر کے کھانے کم کھانے ہیں کیونکہ کوئی بیماری ذائچے میں دکھ رہی ہیں اگر آتھ کو سونے سے پہلے اپنی دعا مانگ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ ان سات ایام میں وہ دعا پوری ہوتی بھی دکھ رہی ہے یا اس کے اصباب آپ کی زندگی کی طرف آہو بھریں گے بس شرط آپ مطمئن رہا کریں خوش رہا کریں و آدھا گھنٹہ ووک بجائے کریں انہیں ایامیں چٹپٹی تلیوی چیزیں بلکل کم کھائیں اور جتنا ہوتا کہ حاضر دماغ رہیں کیونکہ حاضر دماغی سے ہی فتح و کامیابی کا رستہ آملے کا ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور اس میں ارمبا پتھر سکنٹ آ دے سکتے ہیں برج اکیوریہ اسوالے یہ ہم آپ کی زندگی کے بہت اہم ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کی تعریف ہوگی آپ کی کامیابی کے رستے کھل کھل کے سامنے آئیں گے تب ہی نیامیں دعا زیادہ مانگیں آپ کا دعا زیادہ مانگنا حکمت عملی کے ساتھ چلنا اپنے راز کو چھپانا آپ کو کسی بڑی کامیابی سے ملائے گا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پہ جائیں گے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا جتنا ہوتا ہے کہ نیامیں خود پر یقین رکھیں آپ کا خود پر یقین رکھنا ہے آپ کی منزل بنیں گا آپ کا خود پر یقین نہ کرنا آپ کو پریشانی کی تلتل میں مبتلا کر دے گا انویسمنٹ کرنے کے لئے بہت مبارک ہے بہت شرط مشاورت کے ساتھ کریں انکر میں نیام کا صدقہ سفید چیز کا ورسل میں بپتہ سکرم پر دے سکتے ہیں برج پائیسز والے یہ ہم آپ کی زندگی کے بہت بابکار نیام ہیں برج شرط آپ جذباتی یا جلدوازی میں فیصلے نہ کریں کیونکہ کسی رشتے کو چھوڑنا کسی کام کو بند کرنا آپ کے لئے مبارک نہیں لیکن کسی نئے کام کو شروع کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں جو بھی کام کریں پارٹنرشپ سے دوری اختیار کریں جو بھی قدم اٹھائیں پہلے اس کی تذدیگ یا پہلے اس کے بارے میں ساری چیزیں جاننے کیونکہ آپ کا علمی حوالے سے قدم بڑھانا آپ کو ایک منزل کی طرف لے کے جائے گا لیکن اگر آپ کا جلدوازی میں کوئی قدم اٹھانا آپ کو پریشانی میں اپتلا کرے گا آدھا گھنڈا ووک پہ جائیں کچھ تیر زمین پہ بیٹھ کے بڑی بڑی سانس ہی لیا کریں ان سے آپ اتمنان میں رہیں گے پرسکون رہیں گے اور کامیابی کا رستہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا آدھا گھنٹا اگھنٹا خود کے لئے نکالیں کیونکہ اگر خود سے دوستی کریں گے تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی لوگوں میں خوشیاں ڈھونڈیں گے تو پریشانی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی انویسمنٹ کرنے کے لئے یہ بہت بہت ہی اہم ہے اور یہ ایام جو ہیں آپ کی زندگی میں ایک نیا سبب ایک نیا رستہ ہموار کریں گے بے شرط آپ خود کے ساتھ رہیں ان کا بھی نہیں ایام قدد کا صافیح چیز کا اللہ پاک کی درباہ میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعایں اپنی درباہ میں قبول مقبول پرمائیں اللہ حضرت رہا ہمیں دیو